سیریل نت کرشنہ اور گوری کی کہانی میں چوکی دار بن جاتی ہے گوری جب اجو جاتا ہے ٹھکانے لگانے کرشنہ کی لاس کو اور کہتی ہے کہ میں تمہارا کام آسان کر دوں گی کسی سے نہیں کہوں گی تم پیسے بس دے دینا مجھے اور وہ مانتا نہیں پھر کسی طرح مان جاتا ہے تو اسے لکڑی لینے بھیز دیتی ہے اور کہتی ہے میں تو بچا کر رہوں گی اپنی بہن کرشنہ کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے اس سے اور پھر جب وہ لکڑی لینے جاتا ہے تو کرشنہ سے کہتی ہے درنا مت میں تمہیں بچا لوں گی میں تمہاری بہن گوری ہوں جھوکی دار کا روپ رکھ کر آئی ہوں اور پھر جیسے ہی اجو آتا ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہے اور کرشنہ سے کہتی ہے آنکھ بند کر کے سو جاؤ یہاں گوپالا پریشان ہوتی ہے پھر دونوں لوگ لکڑی جمانے لگتے ہیں جیسے ہی لکڑی جمانے کی کوسس کرتے ہیں لکڑیاں کم پڑ جاتی ہیں بڑا ڈر لگتا ہے گوری کو اور وہ کہتی ہے لکڑیاں کم ہیں پھر سے بھیگ دیتی ہے اجو کو جیسے ہی بھیجاتا ہے رشنہ بھاگنے کے لیے اٹھ کر بیٹھتی ہے لیکن پھر سے آتا دیکھ اجو کو لیٹ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب میں نہیں بچنے والی ہوں اسی اردھی پر میرا انتھ ہو جائے گا لیکن پھر گوری سوچتی ہے بھولینات کچھ کیجئے اور کہتا ہے اجو اب میں تمہارے سامنے ہی ساری لکڑیاں جماؤں گا کیونکہ تم مجھے بہت پریسان لگ رہی ہو تم کچھ گرگر نہ کر دو اور یہ کیک سے پورے اسے ڈھک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو مٹی تیل ڈالو اس کے اوپر اور اسی سے مٹی تیل ڈالواتا ہے گوری پرارتھنا کرتی ہے بھولینات ہماری رکشہ کیجئے ہمیں کچھ اپائے سجھائیے اور پھر اجو آگ لگا دیتا ہے مٹی تیل ڈال کے اور ویڈیو کالنگ میں دکھاتا ہے گوپالا کو بھی دیکھو کرشنا کا انتھ ہو گیا اور گوپالا بڑی خوص ہو جاتی ہے کہ فائنلی میری جندگی سے چلی گئی ہے کرشنا الویدہ پھر اجو وہاں سے اسے پیسے دے کر گوری کو چلا جاتا ہے اور گوری کہتی ہے کہ اب کیا کروں اور اپنا کمبل فیکتی ہے دھیرے سے ڈال ہی نکالتی ہے اور اپنی ٹوپی بھی نکالتی ہے اور کہتی ہے ہے پربو موسیقی